نمد و نسلی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربشالی صدری وجسلی امری واللکتن من لسانی جفق و قولی صدق اللہ علیہ وسلم موضوعاتی نظرات مزشتہ کافی عرصے سے ڈاکٹر سہار صاحب مرحوم رحمت اللہ علیہ ان کی ایک ویڈیو کے بارے میں اچھی خاصی کنٹورورسی جو ہے وہ چلی آ رہی ہے اور ان کی باقی تعلیمات کے بارے میں تو کوئی گفتگو نہیں کرتا اس کی اس ویڈیو کے ایک خاص حصے کو جو کہ امران خان کے بارے میں ہے اس کو اتنا ایکسپلائٹ کیا گیا ہے کہ بات دفعہ سچی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی ہے اس طرح کی صورتحال ہے اس کے اوپر بات دفعہ کھن آتی ہے کہ ہم کیسے معاشرے میں بدل چکے ہوئے ہیں یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے پاکستان کے اندر اگر آپ کسی سے کہیں کہ شریع سزائیں جو ہیں وہ جو ہیں ان کا نفاظ ہونا چاہیے تو کہتے ہیں جی حضرت عمر نے شریع سزائیں معتل کر دی تھی اس وقت اور جب تک لوگوں کو رسک روٹی میں یستنی تھی کہت کا حالم تھا تو ان سے اگر کہا جائے کہ حضرت عمر کی یہ بات مانتے ہو تو کیا تم حضرت عمر کی بات میں ماننے کو تیار ہوں تو اس سے ماننے کو تیار نہیں ہوں یہ وہ لوگ ہیں جو ڈاکٹر سرار صاحب کی تعلیمات سے بالکل واقف نہیں ہوتے اور ڈاکٹر سرار صاحب کے قرآن کی اتنی بڑی خدمت کا بھی شاید اطراف نہ کریں لیکن چونکہ ان کی مرضی کے مطابق ایک ایسا کلپ سے نکلتا ہے جس کو وہ کاٹ کے لگاتے ہیں جو عمران خان کے بارے میں ہیں اس سلسلے میں دات بات ہے سچی بات یہ ہے کہ میں اپنے چند اطرافات میں سے ایک اطراف صاحب سے بڑا ہے کہ ڈاکٹر سرار صاحب کے علمی کام کا جتنا میں عیسان مند ہوں شاید ہی کوئی اور بندہ ہو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ تفاصیل پڑھتے پڑھتے اکثر اوقات ہوتا یہ ہے کہ آپ علج جاتے ہیں کیونکہ مفسر جو ہوتا ہے اپنے قرآن کی جو ہے اس کی تفسیر کرتے کرتے اپنے علمی کام میں بہت دور تک جلا جاتا ہے جو عام آدمی میرے جاتے ہیں عام آدمی کے لیے اتنی جسے کہنا فہم کے لیے اتنا زیادہ بوجل ہو جاتا ہے کہ وہ قرآن کی اس کیفیت کو نہیں سمجھ پاتا اور اس کے پر وہ روب اور دب دبا اور اس کی وہ کیفیت نازل نہیں ہوتی جبکہ ڈاکٹر ساب کی جو ویڈیو کیسٹس کے اندر قرآن ہے وہ آج بھی میں ریپیٹیٹیو بار بار سنتا ہوں اور اپنے آپ کو زیادہ جسے کہتے ہیں پھر ایک نئی تازہ سی روشنی لے کے نکلتا ہوں اس دوران ہوا یہ تھا کہ گزشتہ دنوں میں نے ایک سوال و جواب کے نشست میں مجھ سے ایک سوال کیا گیا تھا ایک ایڈیوکیٹر ہے تو سیف صاحب وہ بھی غیر بات ہے اسی ویڈیو سے اپیل کیے ہوئے ہوئے تھے ویڈیو سے متاثر ہوئے تھے تو انہوں نے یہ بات کی تھی کہ ڈاکٹر صاحب نے عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہا در بعد میں میں نے ویڈیو بھی سنی تھی اور یہ پہلے سوال سننیں تو اس کے بعد اس کا میں بس بات کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا عمران خان جو ہے یہودی ایجنٹ ہے تو ابھی جو تنظیم اسلامی گئی ہے بنیگالہ میں پوری جماعت تو انہوں نے کہا ہے نہیں آپ کے اندر دین کا بہت درد ہے آپ کے اندر احساس ہے تو انہوں نے اپنے بیان سے رجوع کر لیا ہے اور یہ اس کا ملہب یہ تو پھر بڑی مورل کرج ہے ظاہر بعد میں نے یہ ویڈیو بھی دیکھی ہوئی تھی ڈاکٹر صاحب کی پوری ویڈیو دیکھی ہوئی تھی اور اس سوال کا جو ہے اور پھر اس کے بعد میں نے اس معاملے کے اندر ان کے بیٹے جو ہیں میرے بہت اچھے دوستوں میں سے محبت والی دوستی ہے ڈاکٹر آصف عمید صاحب جو ہے ان سے میری سبکرت کو بھی ہوئی تھی انہوں نے اس کے بعد ایک میٹنگ کا حوالہ بھی دیا تھا جو اس ویڈیو کے بعد بھی تھی اور وہ جو اس بیان کے بعد بھی تھی جو کہ عمران خان جو تھے وہ حسن نصار کے ساتھ کہے تھے اور انہوں نے اپنی بارے میں بتایا تھا کہ میری والدہ جو ہے وہ آپ کا چوکت خانہ وہ آپ کا درد سنا کرتی تھی پہلے تو اس پوری جو ویڈیو کے بارے میں حقیقت ٹی وی کے ہمارے جو دوست ہیں انہوں نے بقیدہ جو مزاق مطمئن چھپا تھا اس میں وہ پورا بیان جو تھا ہے اس کو ذرا سا ملائدہ کر لیں کہ وہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کیا تھا اب ظاہر بات ہے کہ اس پورے جو بیان کے اندر ڈاکٹر صاحب نے عمران خان کے بارے میں انتہائی کنسر جو ایک عالم دین کا خاصہ ہوتا ہے وہ تھا کہ یہ شخص جو ہے یہ ہماری ایک ایسٹ ہے کہ جس ایسٹ پر قبضہ پانے ڈالنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے اور مجھے اس کے لیے بہت فکر مندی ہے کہ انٹرنیشنل زائنزم جو ہے یہ سہونیت جو ہے اس پر قبضہ پانے کے لیے اور یہ ہماری بہت بڑا ایسٹ اور پھر اس میں دعا بھی ہے دراصل پورا ایک دفعہ وہ سن لیجئے گا میں نہیں چاہتا کہ اس کو کاغسات کو جہاں پر رکھوں اور آپ پڑھنے کے ذہمت اس پچھے نے حقیقتی ہوئے نے بڑی شاندار طریقے سے اس کو بیان کیا یہ وہ تقریر تھی جو مناظر آپ کی سکرین پر چل رہے ہیں جس میں ڈاکٹر اسرار احمد نے عمران خان کے حوالے سے اپنے خدشات کا اظہار کیا یہ جون انیس سو پچانوے کی تقریر تھی اب ہم آپ کی سکرین پر جو دستاوزات دے رہے ہیں صرف حقیقتی ٹی وی پر موجود ہے اور کہیں موجود نہیں ہے آپ ذرا دیکھئے ڈاکٹر اسرار احمد نے اپنی تقریر کا آغاز کیا یہ پہلا حصہ اس وقت ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس حصے کے اندر انہوں نے جو ٹاپک تھا وہ تھا حادثہ عمران خان اس میں وہ بتا رہے تھے کہ سب سے پہلے کہ کسی مسلمان کا عیسائی یہودی عورت سے شادی کرنا بالکل جائز ہے انہوں نے کہا کہ عمران خان کے حوالے سے میں پریشان انہوں نے کہا کہ عمران خان نے جمائمہ سے شادی کی انہوں نے کہا کہ عمران خان کوئی عام مسلمان نہیں ہے یہ پوری دنیا کے اندر مشہور ہے کرکٹر ہے اور انہوں نے کہا سب سے بڑھ کر عمران خان عالم اسلام میں ایک کرکٹ کے ہیرو کی حیشے سے ابرا مسلمانوں کے اندر معروف ہوا ان کا محبوب بنا ان کی آنکھوں کا تارہ بنا اور خدمت خل کا ایک بہت بڑا کام اس نے کیا یعنی کینسر کا حسطال بنایا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس نے کچھ ایسے خیالہ ظاہر کرنا شروع کر دیئے جس میں کچھ جراسیم مسلم فنڈمنٹلزم کے تھے انہوں نے کہا کہ ٹائم میکزین جو امریکہ سے شائع ہوتا اس میں ایک مضمون شائع ہونا تھا جس کا انوان تھا اکرکٹ سٹار ٹرن مسلم فنڈمنٹلزم انہوں نے کہا کہ جب وہ آیا شمارت اس میں دیکھا تو وہ مضمون ہی نہیں تھا یعنی بڑی طاقتوں نے اس مضمون کو بدلا کر بعد میں چینج کر دیا اب جو اصل انہوں نے بات کی انہوں نے کہا کہ اصل میں جو خطرہ ہے جو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا یہو دی جا ذرا سنتے جائیے گا انہوں نے کہا کہ امران خان کے حوالے سے مجھے خطرہ ہے کہ پاکستان میں فنڈمنٹلزم کے فروغ کا باعث سے شخص بن رہا ہے حمید گل کو جو آنکھوں میں کھٹکتے تھے انہیں آئی ایس آئی سے نکلوا دیا گیا وہ ایک پریشر گروپ بنانا چاہتے تھے اور امران خان اس گروپ کے اندر اہم حسیت حاصل کر رہا تھا پھر انہوں نے کہا کہ ایدی صاحب کو امران خان کے خلاف لانچ کیا گیا یعنی جو عبدالصدار ایدی ان کو پلاننگ کے ساتھ لانچ کیا گیا اور اس کے ساتھ پھر انہوں نے کہا کہ یہودیوں کی ہمیشہ سے ذہنیت یہ ہوتی ہے کہ وہ خاص اور پر آپ شیطانی طاقتوں کا انہوں نے ذکری کیا کہ کس طرح یہ لوگ کنٹرول کرتے ہیں کیا کچھ کرتے ہیں کیسے کرنسی پوری دنیا کی انہوں نے کنٹرول کی ہے وہ سارے کا سارا وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو خطرہ یہ محسوس ہوا ہے کہ خاص اور پر جو گولڈ سمیت خاندان ہے اس کا امران خان سے رشتہ کروا دیا انہوں نے کہا کہ ان کو خطرہ یہ محسوس ہوا ہے کہ امران خان ساری زندگی یورپ میں رہا اب اسلام اس کے اندر رچوس گیا ہے اور یہ شخص مسلم فنڈمنٹلز کے روپ میں ابرہ پاکستان میں تو عوام پہلی تیار بیٹھے ہیں مولوی حضرات کی باتیں تو عوام اب نہیں سنتے یہ سمجھئے ذرا یہ تقریر آپ کے سامنے چل رہی ہے انہوں نے کہا عوام نہیں سنتے مولویوں کے اب باتیں مگر امران خان کی بات سنیں گے تو یہ انٹرنیشنل طاقتوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے بارود میں آگ لگ سکتی لہٰذا انہوں نے کسی نہ کسی طرح عمران خان کو قابو کروانے کے لیے اشاد دیکھی پھر انہوں نے کہا کہ جمائمہ کا نام پہلے حقہ رکھا گیا اور بعد میں کہا کہ نہیں حائقہ رکھا گیا حائقہ کے معنی ہوتے عذاب والا یہ بعد میں باتیں آپ جانتے ہیں غلط ثابت ہوئی ان کا نام جمائمہ ایران اب جو اصل بات ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہودیوں کی عمران خان پر نظر ہے وہ اس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اب اس صورتحال میں انہوں نے پھر دعا کی عمران خان کے لیے یہ ذرا سمجھنے والی بات ہے انہوں نے حوالہ دیا کہ حضر یوسف علیہ السلام کی بات کی سب کی پھر آ کر وہ کہتے ہیں کہ بہرحال عمران خان کی شادی ہو چکی ہے نکاح ہوا ہے جیسے بھی ہوا ہے اللہ کرے یہ کامیاب اور ہماری دعا ہے کہ عمران خان اس جال سے بیوی کو لے کر نکل آئے اللہ کی قدر سے کچھ بہید نہیں اللہ تعالی نے فیرون کے محل میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرا دی تھی تو گولڈ سمیت کے خاندان سے اللہ تعالی ایسا کام کروا سکتا ہے ہم دعا کریں گے عمران خان کے لیے اور پھر ساتھ انہوں نے کہا کہ دعظر تو یہ آتا ہے کہ شادی جبرن ہوئی ہے ورنہ عام روٹین کے اندر اعلان تو لڑکے والوں کی طرف سے ہوتا ہے یہ ان کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں عمران خان کے لیے تقریر ختم کرنے سے پہلے وہ عمران خان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کرے سہونیت کی یہ چال داکام ہو یہ ان پر الٹی پڑ جائے اور ملت اسلامی یہاں پاکستان کو عمران خان سے جو توقع پیدا ہو گئی تھی وہ یہاں اسلام کا اس ملکی تہذیب کا احیاء کا علمدار بن کر کھڑا ہو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس کو کامیاب کرے یعنی وہ ان کے چال میں ان کے پورا جو پلان ہے اس میں بس نہ سکے اور کہا کہ اللہ ہمیں ہمارا یہ ورڈ ہے ذرا دیکھی انہوں نے کہا کہ اللہ کا اختیار ہے وہ ہمیں ہمارا کھویا ہوا مسلم فنڈمنٹلس اللہ تعالیٰ لٹا دے یعنی وہی عمران لٹا دے جو عمران خان اسلام کا نام لے رہا ہے اب آپ کو اندازہ ہو گیا وقت اصل بات کیا کہی گئی ہے اسی لیے انہوں نے اس میں عمران خان کو بنیاد طور پر یہودی ایجنٹ نہیں کہا اب یہاں پر ہوا یہ ایک اس وقت جواب دیتے ہوئے میں نے اس میں ایک فکرہ جو ہے وہ اس میں اندر میں نے بول دیا تھا وہ ذرا فکرہ آپ سن لیں کہ جسے میں نے کہا کہ ڈاک ساب جو سٹن ہو کے رہ گئے اس میں گلتی ہو ایک ذرا فکرہ آپ کو سن لیں ڈاک ساب کے پاس عمران خان خود آئی تھے اور حسن نصار بھی ساتھ تھے تو ڈاک ساب سے انہوں نے کہا کہ میری والدہ جو ہے وہ تو یہ پورانی باتیں دارے بات وہ آپ کا درست سنتی تھی تو ان کے جو بیٹے ہیں آصف امیدو کہتے ہیں کہ ڈاک ساب ایک تم سٹن رہ گئے کہ میں سے گلتی ہو گئی کسی بڑی گلتی ہو گئی میں سمجھتا ہوں کہ وہ فکرہ جو ہے وہ شاید اس کے گلتی کے حساس کے حساب سے شاید کیونکہ اگردار بات ہے جو تنظیم اسلامی کے لوگ پھر ڈاکٹر آصف ساری آصف بھی پھر ڈاک ساب کہتا ہوں وہ ہے تو کیونکہ ڈاک ساب کے بیٹے ہیں تو وہ بھی مجھے ڈاکٹری لگتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہوئی تھی چوانکہ جب حدی جنٹ کہا ہی نہیں تو پھر گلتی کا اعتراف کیسا تو concern تو ہر عالم دین کا ہونا چاہیے اور یہ اس وقت کہا تھا تو اب یہ اس کا جو ہے نا یہ یہ جس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں نے بنیادی دور پر اس کو ایک وضاحتی صورتحال کے اندر کہا تھا اور ظاہر بات ہے ایک بات اور میں یہاں میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں جو کہ اس وقت ڈاکٹر صاحب سے محبت کرنے والے لوگ ہیں ان کے صاحب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر سرار صاحب نے نہ تو کوئی پیشکوئی کی ہے نہ وہ پیشکوئی کے مقام پر فائز تھے نہ تو کہہر بات ہے کہ پیشکوئی کا مقام جو ہے وہ ظاہر بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کا مقام ہے آپ نیچے تک جتنے بھی لوگ ہوں گے جو بھی ہوں گے وہ ظاہرے کے ظاہرے اگر وہ کشف کے اندر بھی ہوں باقی چیزوں کے اندر بھی ہوں تو ان کے اندر پیشکوئی جو ہے درست بھی ہو سکتے اور یہ نیاری طور پر ایک ریلیجیس نہیں پروٹلی ایک پلٹیکل مسئلہ تھا جس کو پلٹیکلی طور پر آپ آگے لے کے چلے جاتے ہیں اور آپ اس کے پر دست ہزار لوگوں کی پیشکوئی ہیں ٹھیک ثابت ہوتی ہیں پانچ ہزار لوگوں کی صحیح ثابت ہیں غلص تھا شخصیت کے بارے میں جائزہ وہ بھی ایک بالکل ایک ٹوٹلی ایک غیر مذہبی غیر اسلامی اور غیر دینی چوتہ جس کو ایک کنسرن کے ساتھ انہوں نے بیان کیا تھا اور اس کے اوپر ظاہر بات ہے کہ اتنا بڑا جو ہے ہاو ہو شاید اس لیے مچ گیا ہے کہ یہ عمران خان کی ذات کے ساتھ تعلق ہے اب میں جہاں سے چھوٹی سی ایک دائر بات ہے جتنی میری تنظیم اسلامی کے ساتھ محبت ہے اور جتنی میں تنظیم اسلامی کے ہوارے سے میں سمجھتا ہوں ایک ہوپ ہے اور جتنا ان کا بڑا کام ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو چھوٹی سی دو ایک چیزیں ذرا سے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں بات کرنا چاہتا ہوں دیکھیں جو اتنی بڑی بڑی تحریکیں ہوتی ہیں ان تحریکوں کا ایک مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی اختلافی صورتحال کو آوائٹ کرتے ہوئے ایک جنرل میسز تک اپنے آپ کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور اگر وہ کسی بھی جنرل میسز کے ایک بہت بڑے بلک کو اگنور کر دیں جس بکاوز اس بات کی بنیاد کے اوپر کہ ان کا سٹینڈ ٹھیک تھا اور ہم اس وقت تو ظاہر بات ہے کہ وہ اپنی دعوت کے ایک بہت بڑے کراؤڈ جائے اس سے دور ہو جاتے ہیں عمران خان کی جو پاپلارٹی کا اس وقت عالم ہے اس وقت اگر آپ یہ سٹینڈ لے کے سمجھ دیں سمجھتی ہیں کہ اب آپ آپ یہ یہ بتائیں گے کہ نہیں ہم ٹھیک تھے تو اب اس کے پھر راستے نکلیں گی اور ایک ازاخت کی صورتحال نہیں آئے گی اور جو ہو رہا ہے اس میں ہو گا یہ کہ جو قریب ہوتا ہوا بندہ بھی ہو گا وہ دور ہو جائے گا میں اس زمن میں آپ کو ایک بہت اہم مثال آپ کے ساتھ پیش کرتا ہوں میں جماعت اسلامی کے ساتھ جمعیت کے ساتھ بڑا تعلق رہا ہے میرا تو ہم جمعیت کے جس طور میں تھے اس وقت مولانا مہدودی نے خلافت و ملوکیت لکھے دی بہت اچھی کتاب ہے میں خود سمجھتا ہوں کہ ہسٹوریکر انیلسز کے ساتھ سے شاید اتنی اچھی کتاب نہیں لکھی جاتا ہے لیکن اس امت مسلمہ کا چودہ سو سال سے ایک سٹینس رہا ہے دو گروہوں کا ایک گروہ جو ہے وہ مکمل طور پہ اہل تشیو کا تھا اور دوسرا گروہ جو ہے ان کے مخالف تھا پھر مولانا مہدودی ایک سے کہ خلافت و ملوکیت لکھنے سے پہلے اس کے اندر ایک شدت آگئی تھی اور وہ آئی تھی محمود احمد احمد انباسی کی خلافت معاویہ اور جزید لکھنے کے بعد اب یہ دونوں آپس میں ٹکرا رہے تھے اس کا درمیان مولانا مہدودی نے اچھے خلوص نیت کے ساتھ وہ کتاب لکھی اور تحریر کی اور اس کے اندر انہوں نے اس کے تاریخ کا مطالعہ ایسا ہے کہ اوہ ظاہر بات ہے کہ یہ جہاں طور پر اگرچہ کہ انہوں نے دین کے اصولوں کو تاریخ کے حوالے سے پر رکھنے کی کوشش کی تھی لیکن ہوا یہ کہ کتاب و سنت کا جو بنیادی منحج 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 اس کو ہسٹوریکر انیلسز میں جب لے کے آتے ہیں تو ظاہر بات ہے پھر ہمارے امت کے اندر جو تفریقہ بادی ہے وہ شروع ہو جاتی ہے اس سے ہوا کیا اس سے ہوا جائے کہ اس کتاب خلافت و ملکیت کے بعد ایک بہت بڑا طوفان کھڑا ہوا اور ہم جس زمانے میں جمعیت میں تھے ہم صرف وہی ڈیفینڈ کرتے رہتے تھے نہ ہم کسی کوش یہ بتاتے تھے کہ دین کی تجدید و آئے دین کیا چیز ہوتی ہے نہ ہم یہ بتاتے تھے ایک امر بن معروف اور نئی علم انکر کیا ہوتا ہے ہم صرف مولا مدودی کے اس سارے کے سارے تمام کتار انیلسز کو ڈیفینڈ کرتے رہتے تھے اور مولا غلام علی صاحب نے ہزاروں صفات پر مجتمع ایک خلافت و ملکیت پر اطلاعات کا علمی جازہ لکھا تھا اور وہ تمام ترتوانہ یہاں جو تحریکی ہوتی تھی وہ ختم ہو گئی اس کے اوپر میں آپ کو ایک بہت اہم بات جو ہے وہ جو میرے پاس پروفیسر مہیدین صاحب جو ہیں انہوں نے بتایی ہیں جو کہ ڈاکٹر سوہیل حسن کے بہت ساتھی دوستوں میں سے یہ ڈاکٹر سوہیل حسن جو ہیں یہ مولانا عبدالغفار حسن رحمانی کے بیٹے ہیں عبدالغفار حسن رحمانی جو ہیں جماعت اسلامی کے ان بہتر اراکین میں سے ہیں جو پانی اراکین تھے تو عبدالغفار حسن رحمانی جو ہیں ان کے بیٹے سوہیل حسن کہتے ہیں یہ مدینہ یونسٹی میں رہے ہیں آج کے اسلامی یونسٹی میں پڑھا ہاتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ پروفیسر خرشی صاحب سے یہ سوال کیا کہ آج جو آپ حالات دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس وقت ہوا یہ ہے کہ خلاف ملکیت کے بعد ایک پورا طبقہ خاص طور پر بند کا اور باقی طبقات جو تھے وہ بھی اور ایون یہاں تک کبریل بھی طبقات بھی تھے انہوں نے جماعت اسلامی کو مکمل طور پر ایک ایسی ایسی قوت بنا کے پیش کر دیا کوئی جو دین کے بلکہ مخالف اور بلیکل ایسی ہے کوئی جو گمراہب قوت اور مودودیت جو ہے اس کو ایک ایک فتنے کے طور پر جو ہے وہ لیا گیا جس سے آپ کا تحریک کا کام رک گیا اور وہ ظاہر بات ایک بہت بڑی تعداد تھی تو انہوں نے کہا کہ میں نے خرشی صاحب سے کہا کہ اگر یہ حالات اگر مولانا مودودی اگر اس وقت ہوتے تو کیا اس میں کچھ تبدیلیاں کرتے اپنے حالات کو دیکھ کے تو پروفیسر خرشی صاحب آج زندہ ہیں وہ کہتے ہیں انہوں نے ڈاکٹر سویل حسن کو کہا کہ میں آپ کو اپنے خواب سناتا ہوں کہ مجھے خواب میں ایک دفعہ اگر بہت کم ہوتا ہے لیکن ایسا ہوا کہ مجھے مولانا مودودی خواب میں ملے تو میں نے یہی سوال ان سے کیا کہ کیا اگر آپ ان حالات کو دیکھتے اور اس طرح کی صورتحال جو بنی ہوئے ہوتے تو کیا آپ خلافت و ملوکیت کے اندر تبدیلی کرتے تو مولانا کے وقت دیا کہ میں خلافت و ملوکیت تحریر ہی نہ کرتا یہ ہے وہ کیفیت کل بھی میرا ایک سینستہ آج بھی تھا مولانا شبیر احمد عثمانی جس وقت مسلم بلیک میں شامل ہوئے تھے تو انہوں نے کہا تھا دیکھیں قائد عظم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے دلوں کو منسلک کر دیا ہے آج اگر علماء ان کے ساتھ چلے جائیں گے تو یہ پاکستان کے اندر ایک بہتر راہ متعیم ہوتا ہے اس وقت اگر 1947 میں پاکستان کے علماء اپنی ذاتی انا اپنی ذاتی جو ہے اس کی گروہ بندی اور عزت تو توقیر اور پتہ نہیں کیا کیا چھوڑ کے اگر قائد عظم کے ساتھ آ جاتے تو پاکستان کے اوپر پہلے سال بھی سیکلور کا قبضہ نہ ہوتا پاکستان کو آپ نے تنہا چھوڑا ایک نیک نیت آدمی کو چھوڑا اور حالت یہ ہوئی کہ اس وقت ہوا یہ کہ پھر اس کے بعد اگلے کئی سالوں تک آپ کو قرارداد مقاصد جو ہے وہ پاس کرانے کے لئے بھی آپ کو چیلیں کٹنا پڑیں اور آپ جو تھے وہ ایک انٹی پاکستان کے طور پر آج تک تصور ہوتے ہیں کوئی شخص بھی بڑی آرام سے دین کی دعوت کو نقصان پچانا ہو تو یہ کہہ دیتا ہے کیونکہ قائد عظم کو پسند کرنے والے اللہ تعالیٰ کی جیسے کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی جو بات ہے حدیثِ قدسی کے رسول اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کے دل جو ہیں میرے دو انگلیوں کے درمائن پھیر دیئے تھے آپ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں یہی صورتحال میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ظلفکار علی بھٹو کی پاپولیریٹی نہ ہوتی وہ مقبولیت نہ ہوتی تو آپ ساری زندگی قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت نہیں کرا دے سکتے تھے آج بھی عمران خان کی مقبولیت جو ہے اس کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں کہ آپ اس معاملے کے اندر اس طرح کا اگر سٹینس اگر کبھی بھی اٹھائیں گے اگرچہ کہ واقعی ڈاکٹر صاحب جو تھے انہوں نے انتہائی شاندار طریقے سے ایک دیندار آدمی کی حصیت سے اپنی اپنی خدشات کا اظہار کیا تھا لیکن اب تو جو صورتحال بلٹ اپ ہوئی بھی ہے اس کے اندر اگر آپ آپ اس ٹینس کو جو ہے اس صورتحال کے ابھی بھی سمجھیں گے کہ ہمیں آج بھی خدشات ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہی کیفیت ہوگی کہ جو انیس سو ستر کی دہائی سے لے کے آج تک جماعت اسلامی اپنے الزامات کو فیس کر رہی ہے اور جو علماء جو ہیں جو تحریک پاکستان میں شامل نہیں ہوئے تھے اور آج پاکستان اس کو فیس کر رہا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت ادا فرمائے وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالم